بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خواتین و عزرات اسلام آباد کے اندر ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان ویڈیوز میں ایک عثمان مرزا نامی درندہ اپنے آٹھ دس گھنڈوں کے ساتھ ایک کمرے کے اندر ایک نوجوان اور ایک لڑکی جو ہے اس پر تشدد کر رہا ہے انہیں ٹارچر کر رہا ہے ان کے ساتھ جن سی تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے انہیں بدفیلی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیوز بنای جا رہی ہیں ہنسی مزاک کیا جا رہا ہے کہہ کہہ لگائے جا رہے ہیں اور ریاست پاکستان کے اندر قانون کی بے بسی کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اس سب کے بعد اریسٹ عثمان مرزا کا ٹاپ ٹرینڈ بنا پوری پاکستانی قوم نے آواز اٹھائی پوری پاکستانی قوم غصے میں ہے شدید گرب میں ہے جس کے بعد اسلام آباد پولیس بھی حرکت میں آئی اور عثمان مرزا نامی اس عظیم مجرم کو گرفتار کیا گیا گرفتار کر کے اس کی تصویر لگائی گئی اور اسے سوفے پر براجمان کروایا گیا کیونکہ یہ بدلاش ہے یہ چھوٹا قصور بار نہیں ہے جب عوام نے بہت زیادہ تنقید کی عوام نے آڑے ہاتھوں لیا اسلام آباد کی انتظامیاں کو تو پھر جا کے عثمان مرزا جو ہے اس کی تصویر لگائی گئی سلاخوں کے پیچھے ورنہ پہلے سوفے پر براجمان کروایا گیا اس مجرم کو کیونکہ یہ بہت بڑا کام کر کے آیا ہوا تھا اور عوام کے پریشر کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنی ہے سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ یہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں یہ دودھ کے دھلے نہیں ہوں گے ان کے عوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں اس درندے عثمان مرزا اور اس کا جو گینگ ہے پورا اس کے عوالے سے کچھ بڑی نئی اور ایکسکلوسف میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں میں کل کے دن سے ناظرین اکرام پہلے تو یہ ویڈیوز دیکھ کے یقین مانے چند گھنٹے تک ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کچھ اس پر بولوں لکھوں کیا کہوں اس قدر وہ عذیتناک ویڈیوز ہیں جو اس میں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر اپنی تحقیقات کی اسلامباد پولیس کے ذرائع سے پوچھا منسٹری آف انٹیریئر کے ذرائع سے پوچھا کچھ اور اداروں سے پوچھا کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے لیے یہاں پر اکٹھی کر کے لائے ہوں اور سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عثمان مرزا کی پشت پناہی کون کر رہا ہے عثمان مرزا کا اصل کاروبار کیا ہے یہ کرتا کیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی باتیں چل رہی ہوں گی لیکن اتھینٹیک جو چیزیں ابھی کنفرم ہو رہی ہیں اس حوالے سے ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز رکھنی ہے آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو اس عثمان مرزا کا بتا دوں ناظرین اکرام اس کا آئے نائن سیکٹر کچھ اطلاعات پہلے آ رہی تھیں کہ جی ایٹ جی نائن میں اس کا جو ہے وہ شوروم ہے کار کا یہ آئے نائن سیکٹر کے اندر گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے بظاہر یہ گاڑیوں کا کاروبار کرنے والا ایک شخص ہے یہ آدمی رمضان کے اندر اپنے پوسٹرز بھی لگواتا ہے یہ آدمی جو ہے یہ رمضان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے یہ آدمی غریبوں میں کبھی کبھی دکھاوے کے لیے تصاویر کے لیے ٹک ٹاک کے لیے اپنا جو پیسہ ہے اسے عوام میں بانٹتے ہوئے اس کی نمائش بھی کرتا ہے لیکن پسے پردہ یہ سب کیا کرتا ہے یہ اسے پہلے بہت سی پارٹیز کی اپنے اسلحے کی اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر پیسہ اسلحہ اس کی نمائش کرتا آیا ہے یہ بدماش آدمی اس کا پورا گینگ ہے اور ابھی جو مجھے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق یہ آدمی صرف گاڑیوں کا کاروبار نہیں کرتا یہ گھٹیا شخص سپلائر بھی ہے لڑکیوں کا بھی اور منشیات کا بھی ایک جانب تو یہ آدمی پارٹیز کے اندر لڑکیاں بھی پروائیڈ کرتا ہے دلال کا کام بھی کرتا ہے یہ ناظرین کرام پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کماتا ہے سمگلنگ کے ذریعے جو منشیات ہیں وہ ادھر ادھر کر کے بیچ کر اس سے بھی یہ پیسہ کماتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ سیاسی روابط بھی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو جو چیزیں یہ پروائیڈ کرتا ہے اس کی بہت سی ہماری سیاسی اشرافیہ کو ہماری بیروکریسی کو ہماری جو اعلی براس ہے ہمارے ملک کی اسے بڑی ضرورت ہے تو اس کے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہی بجائے کہ یہ آج تک سروائیو کرتا رہا میں ویڈیوز کے متعلق بھی بتاؤں گا یہ ویڈیوز نہ تو عثمان مرزا نے لیک کی ہیں اور نہ یہ ویڈیوز اس لڑکی نے متاثرہ لڑکی یا لڑکے نے لیک کی ہیں یہ ویڈیوز کی کہانی کی ہے اسے بھی انیلائز کرتے ہیں پہلے میں آپ کو عثمان مرزا کا بتا دوں اس وقت یہ آدمی جو ہے یہ گرفتار ہے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جبکہ میں نے سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا اس ویڈیو میں کم از کم آٹھ نو لوگ نظر آ رہے ہیں جب تک سب بہائیم دہ بارز نہیں ہوتے ہم چپنی بیٹھیں گے یہ اب ایک اور کام بھی کرتا ہے بلیک میلنگ کا دھندہ بھی ہے اس کا یہ جگہ پروائیڈ کرتے ہیں فلیٹس دیتے ہیں کرائے پر کمرے کرائے پر دیتے ہیں اور جب انہیں پتہ لگ جائے کسی کو دیکھ کے شک پڑ جائے جو آنے والا گاہ کہ یہ یہاں پر کوئی بدکاری کریں گے شاید یا یہ گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ ہیں یہ لڑکا لڑکی یہاں پر آ رہے ہیں یہ گھر سے دور ہیں یا پھر یہ گھر والوں کو بتائے بغیر ادھر آ رہے ہیں اور یہ کمرہ کرائے پر لے رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ آچ دس لوگ چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں ان کے اپنے فلیٹ ہیں ان کا اپنا پورا ایک نیٹ ورک ہے کارندے رکھے ہوئے ہیں آگے چھوٹے دلال رکھے ہوئے ہیں جو معاشرے میں محضر بنے ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور یہ بڑے سالوں سے معاملات چل رہے ہیں یہ کمرے میں داخل ہو کر خود کچھ نہیں کرتا خود کیونکہ سپلائر آدمی ہے خود جو مرضی مارنا ہوتا ہوگا مار لیتا ہوگا خود ناظرین اکرام یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کالج یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت غلط کر رہے ہیں میں انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کے اوپر ہم آتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے وہ کوئی وہاں پر حلال کام نہیں کر رہے ہیں پتا ہے بہت سے لوگ کامنٹ کریں گے we'll talk on that یہ کرتا کہ میں آپ کو اس کا طریقہ بارداد سمجھانا چاہوں ناظرین اکرام یہ کمرے کے اندر جاتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ہمارے سامنے بد فیلی کرو پہلے یہ کہتے ہیں بڑی بات کرتے ہیں یہ تم لوگ انہیں بدماشی مچائی ہوئی ہے یہ تم لوگ فعاشی کر رہے ہو تم لوگ انہیں ہم سے جگہ لی اب تم یہ گند کر رہے ہو پریشر ڈالتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بڑی کوئی محذب معاشرے کے مرد آ گئے ہیں جو آ کر اب انہیں لیکچر دیں گے اس لیکچر کے بعد کرتے ہیں کہ اب بچوں تمہاری سزا ہے سزا یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے بد فیلی کرو گے ہم تمہارے اوپر جنسی تشدد کریں گے ہم تمہارے حساس جو جسم کے آزاں ہیں انہیں ہم مس لیں گے انہیں ہم تنک انہیں ان پر تشدد کیا جائے گا اور پھر ہم اپنے سامنے کہیں گے کہ اب یہاں پر کرو جو کرنے آئے تھے پھر ہم تمہاری ویڈیوز بنائیں گے اور ویڈیوز بنانے کے بعد یہ اس کے بعد ماضین اکرام شروع کرتے ہیں بلیک میلنگ کا اقلاع متناہی سلسلہ ان ویڈیوز سے یہ پیسے کماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز ہم وائرل کر دیں گے اب یہ ویڈیوز جو وکٹم کو بھیجتے ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں ہی نہیں جو انہوں نے وکٹم کو بھیجیں انہوں نے اگلے دن سے لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کیا اب اسے جو ویڈیوز بھیجیں انہوں نے ان میں صرف یہ دو لڑکا لڑکی نظر آ رہے تھے بدفلی کرتے ہوئے ان ویڈیوز میں کئی پر عثمان مرزا اور اس کے کارنبے نہیں تھے اور ظاہری بات ہے اگر لڑکی یہ ویڈیو سامنے لاتی ہے ایک مہینے کے بعد یہ مہینہ ڈیڑھ پرانا واقع ہے اگر لڑکی یہ ویڈیو سامنے لاتی تو اپنے چہرے بلار کرتی اور ان لوگوں نے اگر یہ ویڈیو بھیجنی تھی تو یہ بلا شبہ وہ ویڈیو نہیں بھیجنی تھی کیونکہ یہ آدھی مجرم ہے جس میں یہ اپنے خود بھی چہرے دکھائیں یہ ایک اوور آل ان کے اپنے جو لڑکے ساتھ تھے اس کے عثمان مرزا کے چلے وہ ویڈیو بنا رہے تھے ان کے اپنے نیٹ ورک سے کوئی آپسی دشمنی کے پیچھے یہ جو ویڈیو ہے یہ باہر آئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مخالفین کی وجہ کہ ہاتھ لگ گئی انہوں نے فیک آئی ڈی سے یہ ویڈیو بائرل کر دی کچھ لوگوں کا ناظرین اکرام یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اندر ہی ان کی کوئی آپسی جب کلش ہوئی اور جو آدمی ان کی پارٹی کا بیچ میں نہیں تھا اور اس کے ساتھ ان کا کوئی اپنا لیند ان کا تنازہ ہوا اس نے انہیں ایکسپوز کر دیا اس کے بعد زائر ہی بات ہے ویڈیو جب آئی تو اسلامباد پولیس بھی حرکت میں آگئی سب سامنے آگئے سامنے گرفتار بھی کر لیا منسٹری آف انٹیریئر نے بائیس تھانے جو ہیں اسلامباد کے انہیں ناظرین کرام انہوں نے الیٹ کر دیا بائیس تھانے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے الیٹ ہوئے پھر اس کی گرفتاری ہوئی پھر جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شروع میں صوفے پر براجمان کر کے تصویر لگائی گئی چلے اچھا ہے گرفتار ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں آگے ہونے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو جو لڑکا اور لڑکی کر رہے تھے وہ بلکل غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے قانون اس کے لئے بھی موجود ہے یہ لوگ جو کام کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے یہ لوگ جو کام کرتے ہیں یہ بلکل بھی جسٹیفائی اس لئے نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پر غلط کر رہے تھے وہ وہاں پر کچھ عجیب کر رہے تھے وہ وہاں پر بدکاری کے لئے آئے تھے یا پھر جو مرضی تھا معاملہ تو اس ساری صورتحال صورتحال کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہم ایک غلط کی وجہ سے اس شخص کا یہ جو پورا دھندا ہے گناونا دھندا اسے بے نقاب نہیں کر سکتے اور ابھی یہ بھی تلات آ رہی ہیں کہ یہ فیملیز تک جو میہ بی بی تک بھی اگر کئی پر آئے ہیں مسافر اسلام آدمی ان کے ساتھ بھی یہ کام کر چکے ہیں بدماشی کر کے بلاک میلنگ کر کے ان کا کیا قصور ہے وہ کونسی بدفعلی کرنے آئے تھے یہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم نے بروے خاطر رکھنا ہے اب جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں ابھی تک کوئی مدعی نہیں ہے اور یہ ایسے چو گولڑا جو ہے اس نے بھی یہ بتائی ہے بات کہ بھائی سب کے اندر ابھی گرفتاری سے لینی ہوئی تھی کیونکہ شکایت نہیں آئی ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اب اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمیتا ہوں اطلاعات ہمارے تک یہی محصول ہوئی ہے اور وہ اس پر کوئی ایک اگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کیس بڑا ویک ہے یہ بہت جلدی باہر آ جائے گا پیسہ اس کے پاس ہے وکیل ہٹیاں موں میں لے کر دو محلاتے ہوئے دعا ہی کر رہے ہوں گے کہ عثمان مرزا ہمیں اپنا وکیل رکھ لے ہم اس کی زمانت کرائیں یہ بے خیرت لوگ اور اس سب کے اندر جو جو ہوگا میں ساری کمیونٹی کو بلکل بھی نہیں کہہ رہا لیکن اس طرح کے بڑے لوگ ہیں پیلیس میں لوگ جو ہے وہ ہڈیاں موں میں لے کر کھڑے ہوں گے کہ اب اسے پروٹکول دینا ہے اب اسے سرویسز دینی ہے اب اسے جیل کے اندر یا حوالات کے اندر جی ہم نے فسیلٹیز دینی ہے اس کے لیے ہم کیا ریٹ لگائیں گے وہ سب اپنا اپنا ریٹ لگانے کے لیے گد بیٹھے ہوں گے کیونکہ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے اس سب کے اندر اب موقع آ چکا ہے کہ اگزامپل سیٹ کی جائے ایک تو جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی نامرد بنانے والی یہ مردانگی تو پہلے ان میں نہیں ہے پچاس لوگ تم لے کے جا رہے ہو دس لوگ لے کے جا رہے ہو تم مرد کہتے ہو خود کو تم سے بڑا نامرد کوئی نہیں ہے اور ان لوگوں کی جو بھی تمام تر چیزیں ہیں ایک تو قانون عرکت میں آئے نمبر ٹو ریاست پاکستان اس پر ایف آئی آر کروائے ریاست پاکستان کی مدیت میں اس پر کیس ہو اور ریاست پاکستان تمام تر دفعات لگائی جائیں تاکہ اب یہ باہر نہ آسکے یہ درندہ اور اب وقت ہے میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں ہم اگلے واقعے پہ پھر یہ بات کر رہے ہوں گے پھر کڑ رہے ہوں گے کہ ناظرین کرام یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے اس کے اندر سزائیں جب تک سرعام نہیں دی جائیں گی ہمارا معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکے گا سرعام لٹکانا ہوگا سرعام انہیں پھرانا ہوگا سرعام ان کے ساتھ وہ کرنا ہوگا جو یہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے طاقت کے زور پر سمین پر خدا بنے پھرتے تھے ان کے ساتھ یہ سب اب کرنے کا وقت آ چکا ہے اور ابھی سب گرفتار نہیں ہوئے ہم نے یہ آباز اٹھانی ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ یہ ایک تو یہ سب گرفتار ہوں دوسرا وزیراعظم پاکستان خود اس کے اوپر جس طرح سے مونٹر کر رہے ہیں اسے کرتے رہے بھول نہ جائیں برنہ ہم بڑی شارٹ ٹم میمری لاؤس ہے اس قوم کا مسئلہ ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اس ایشو کو بھی بھول جانا ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں گا آپ نے بھول جانا ہے ہم نے بھی بھول جانا ہے ہمیں بھی نیا ایشو مل جانا ہے اور ہمارا بھی قصور نہیں ہے ایک ایشو کے بعد نیا کوئچ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اگلا پچھلا سب بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے لیکن جب تک سٹیٹ آف پاکستان ایک زمپل نہیں سیٹ کرتا مثال نہیں بناتا تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا اس ویڈیو کو کرنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کومنٹ سیکشن میں بتایا اس کا حل کیا ہے ہم نے اس ملک میں نکاح جو ہے اسے مشکل اور زنا جو ہے اسے آسان بنا دیا ہے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے اور زنا کو ہم نے سستا کر دیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا حل کی ضرورت ہے اور ایسے اناثر کے حل کیلئے کیا ضرورت ہے کیونکہ دو مسئلے ہیں اس معاملے میں یہ آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے بہت خیال رکھے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بھائی